آل سنگ کانٹریکٹ ڈاکٹرز فورم کی جانب سے ہیدرباد پریس کلپ کے سامنے علامتی بھوک ہرتال تفصیلات محمد اماد کی رپورٹ میں چار سالوں سے عوام کی خدمت پر معامل مسیحہ ہیدرباد پریس کلپ کے سامنے سراپہ احتجاج تنخواہ کی عدم ادائیگی اور نوکریوں پر مستقل نہ کیے جانے کے خلاف علامتی بھوک ہرتال ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں 2014 سے سندگ گورنمنٹ میں امرجنسی بنیاد ہوئے کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا اور ہمیں تین سال ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ ریکیولر نہیں کرے گئے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ایکٹ پاس کر کے سندگ سیمبری میں ہمیں ریکیولر کیا جائے پہلے بھی انہوں نے ایکٹ پاس کیے ہیں سندگ سیمبری سے دوہزار تین میں ایکٹ پاس کیا تھا دوہزار تیرہ میں ایکٹ پاس کیا تھا اور ڈاکٹر ریگلر کیے تھے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ریگلر کیا جائے اس کے بعد ہماری سات مہینے کے سیلری جو ہے بند پڑی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے جو ڈاکٹر ہنس ہیں ہمارے بھی فیملیاں ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے ان کے پاس فیس نہیں ہے ہماری سات مہینے کے سیلری دی جائے ہم وزیر اللہ سن سے آسلیز ہزائر سے بلال بٹو سے یہ التجا کرتے ہیں مہربانی کرو یہ سارے آپ کے بچے ہیں یہ ان پہ رہم کرو ان سب کا چولا جو جلاوہ نہیں بجھا ہوا ہے آپ ان پہ رہم کرو مہربانی کرے ہم کو ریگلرز کرو اور ہماری جو سیلری ہے وہ ہمارے جاری کرو ہم جو ہے 2014 سے 2014 سے کانٹریکٹ پر بھٹی ہوئے تھے اب یہ ہے کہ سات مہینے سے ہماری سیلری بندے ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمیں ریگلر کیا جائے اور ہماری جو سیلری دیں وہ جاری کی جائے اور یہ ہے بٹو زرداری صاحب جو بھی ہیں جلسوں پر اپنا خرچہ کرنا بند کریں کچھ یہاں بھی توجہ دیں یہاں غریب ڈاکٹر ہیں سات مہینے سے سیلری نہیں دی جا رہی اور یہ جو ہیں جو جلسوں پر اتنے خرچے کرتے ہیں کس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراو کریں گے یہ اتنے جلسوں پر اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہم کہاں جائیں کس سے مانگیں سندھ حکومت کو چاہیے کہ تھر میں اپنی خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کو سعولیات فرام کریں نہ کہ انہیں بھی تھر کے عوام کے ماند بنائیں کیمرامن مانیجر کے ساتھ محمد حمد سٹی نیوز ہیدراباد